موضوع میرا در حقیقت تربیت اولاد ہے در حقیقت میں جو بات آپ کے زیادے رکھنا چاہتا ہوں وہ اسلام دین اسلام کے اندر اولاد کے بچوں کی تربیت کے ان کے حقوق کے معاملات وہ رکھنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے جب میں نے اس موضوع کو پڑھنا شروع کیا سمجھنا شروع کیا میں اس نتیجے پر پہنچا اولاد کی تربیت سے پہلے والدین کی تربیت ضروری ہے وہ والدین ان کو یہ بات سمجھ آئے کہ کتنا قیمتی اساسات کتنا قیمتی سرمایہ میں دنیا کے عارضی کچھ فائدے قیوة ضائع کر رہا ہوں میں اس اولاد کو اپنی نسل کو اپنے معاشرے کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ کے سامنے رکھنی ہے بحثیت والد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو اور اپنے دور کے بچوں کے ساتھ معاملات کو کس طریقے سے نبھایا کس طریقے سے ان کی تربیت کی کیسے ان کی پرورش کی کیسے ان کے حقوق ادا کی یہ قصور کسی بھی حکومت کا کسی بھی لیاست کا اس کا بات کا سب سے پہلی درسگاہ سب سے پہلی تربیت کا گھر والدین مائیں باپ میں بھی اب ایک باپ ہوں کسی کو نہیں کہتا اپنے آپ کو کہتا ہوں مجھے خود کو کہنے میں تو کوئی باگ نہیں ہے میں خود کو کہتا ہوں بحثیت باپ بحثیت والد میرے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کی تربیت ہے اپنی اولاد کا دین ایمان اس کی فکر ہے جسم کی ضرورتیں جانب بھی پورا کرتا ہے بھیڑ بکری گائے کتہ بھینس گھوڑے گدے بچے پیدا کر کے سردی سے تو ان کو وہ بھی بچا لیتے ہیں گرمی میں تو اس کو وہ بھی بچا لیتے ہیں خوراک تو وہ بھی پوری کر لیتے ہیں اگر انسان بھی اپنی اولاد کا روٹی کپڑا مکان خوراک پشاک سمجھے کہ میں بریوں ذمہ اولاد کے حقوق ادا کرنے سے تو انسان میں اور جانور میں کیا فرق بکھی اسلام تو یہ کہتا ہے تم میں سے ہر شخص مسئول ہے تم میں سے ہر شخص سے سوال ہوگا اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر تم نے کیا رول پلے کیا سب سے بڑی ذمہ داری گھر کے سربراہ کے اوپر ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک رکھا قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ صرف تم اکیلے جنت میں چلے جاؤ کیا مزہ جنت کا کیا فائدہ اس جنت کا جس میں بابا جی اکیلے بیٹے ہوں اولاد ساری کی ساری بہو بیٹیاں ساری بیوی اللہ نہ کرے اللہ ہمیں جنتوں میں بھی اپنے خاندانوں سمیت اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اولادوں سمیت جمع فرمائے یہ کوشش یہ کیسے ہو سکتا ہے میں خود نماز پڑھنے آؤں میری بیوی نماز نہ پڑھے میں خود تو دین ایمان کی بات کروں میں خود تو سارے اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کر اولاد نہ کرے کیا یہ جنت مجھے اکیلے کو گوارہ ہوگی مجھے اکیلے کو جنت کے مزے لطف دیں گے کیا میرے اکیلے کی بخشش ہو جائے اور میری ساری اولاد میرے سامنے جس اولاد کو آج ہم گرمی میں نہیں چھوڑ سکتے کوئی بھی باپ ہٹ ایسی لگوا دیتے ہیں بیٹے کے پڑھائی کا دور ہے جی بیٹا پڑھتا ہے پون گاڑی موٹر سائیکل پر آتا ہے گرمی میں گاڑی لے دو پڑھ کر آتا ہے تھک ہار جاتا ہے گرمی لگتی ہے ایسی لگوا دو جس اولاد کو آج ہم دھوپ میں نہیں چھوڑ سکتے جس اولاد کو آج ہم گرمی حبس میں نہیں چھوڑ سکتے اس اولاد کے بارے میں ہم یہ کیسے تصور کر لیتے ہیں کہ میری نظروں کے سامنے میرے بیٹے کو میری بیٹی کو میری اولاد کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور میں کھڑا وہاں دیکھتا رہوں گا قو انفسکم واہلیکم نارا ہر باپ ہر گھر کا سربراہ ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو سمجھے موسیقی